اس وقت پورا ہندوستان جانتا ہے کہ صدر ہند انہی کا ہے اگر سن دوہزار ونیس کے اس الیکشن میں خدا نہ خاستہ یہ زاری طاقتیں دوبارہ جیت گئیں اور انہوں نے سنٹرل میں پھر سے حکومت بنا لی تو راج سبحہ میں بھی ان کی دو تہائی نمپی آ جائیں گے پھر اس ملک کو ہندو راست بنانے میں انہیں کوئی نہیں روک سکتا اس کے بعد یہ ملک جمہوری ملک نہیں بلکہ ہندو راست بن جائے گا نہ الیکشن ہوگا اور نہ کوئی سیازت میں آ سکتا ہے اس لئے بی جے پی کے امپی بار بار یہ بیانات دے رہے ہیں کہ سن دوہزار ونیس کا الیکشن آخری الیکشن ہوگا اس کے بعد پھر کوئی الیکشن نہیں ہوگا حضراء اس وقت سن دوہزار ونیس کا الیکشن مسلمانوں کیلئے بہت آزمائش کا ہے سارے ہندوستان کے عالماء دانشور اور مسلمان دوسری قومیں بھی بہت زیادہ تشویش اور فکر میں مبتلا ہیں اس لئے ہر مسلک کے دانشور نے سب سے یہ درد مندانہ اپیل کی ہے کہ الیکشن میں کسی طرح کی کوئی غفلت نہ برتیں ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے مسلکی اختلافات جماعتی اختلاف برادریوں کے اختلافات ان سب سے اوپر اٹھ کر خالص اللہ کے دین کی حفاظت کیلئے سے ووٹ ڈالیں ہر ایک اپنے پروسیوں کو اپنے خانداد والوں کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ کوئی ووٹ ڈالے بغیر نہ جائے مسلمانوں کے لئے اس وقت ضروری ہے کہ مسلمان سو فیصد ووٹین میں حصہ لیں اور کسی بھی صورت میں اپنے ووٹ کو تقسیم کیے بغیر متحد ہو کر ووٹ کریں حضرہ سن دوہزار یہ ایک بڑی اہم بات ابھی آنے والی ہے ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا سن دوہزار چودہ میں پورے ملک کے اندر بی جی پی کے اختیار پر آنے کی وجہ مسلمانوں کی تین بڑی غلطیاں ہیں تین بڑی غلطیوں کی وجہ سے ہماری تین بڑی غلطیوں کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئی تھی پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ پچاس فیصد مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ میں تھے ہی نہیں سن دوہزار چودہ میں پچاس فیصد مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں تھے غائب تھے اور مسلمانوں نے اس بات کی کوشش بھی نہیں کی کہ اپنے نام ووٹر لسٹ میں اندراج کرائیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ووٹر لسٹ میں نام اندراج کرانے میں بڑی غفلت سے کام لیا ہے بڑی غلطی یہ ہے کہ پچاس فیصد ووٹوں میں بھی مسلمانوں نے بہت کم پولنگ کی کہیں چالیس فیصد پولنگ ہوئی تو کہیں پچاس فیصد پولنگ ہوئی اس طرح مسلمانوں کے ووٹ اور بھی زیادہ کم ہو گئے ایک تو پچاس فیصدی تھا اس میں بھی کم سے کم پولنگ ہوئی کم سے کم لوگ جا کر لکھ ايورٹ ڈالے اس میں بھی اور وہ کم ہو گیا اور تیسری چیز تیسری بڑی غلطی یہ ہوئی کہ پولنگ شدہ ووٹوں کو مسلمانوں نے مسلکوں کی بنیاد پر برادریوں کی بنیاد پر جماعتوں کی بنیاد پر سیاسی پارٹیوں کی محبت و وفاداری کی بنیاد پر تقسیم کر لیا ہمارے سارے ووڈ تقسیم ہو گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ووڈ کی ویلو یعنی پیمت پوری دہہ سے ختم ہو گئی اور پورے ملک کے اندر ظالم طاقتیں مسلط ہو گئیں خدا نہ خواستہ اس وقت سن دوہزار ونیس کے الیکشن میں گزشتہ الیکشنوں کی طرح اگر مسلمانوں نے مسلک کے نام پر برادریوں کے نام پر جماعتوں کے نام پر اختلاف کرتے ہوئے اپنے ووڈ کو تقسیم کر دیا تو یاد رکھیں کہ آنے والی جتنی مسیبتیں ہوں گی مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہوگا ازانوں پر جو پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی مدارس کے بند کرنے کی ناپاک سازشیں ہوں گی ان سب کے ذمہ دار ہم مسلمان ہوں گے بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر مسلمان اس مرتبہ سو فیصد متحد ہو کر ووڈنگ کریں گے تو پورے ہندوستان سے ظالم طاقتوں کو شکست نصیب ہوگی سسکتے ہوئے بچوں کو روتی ہوئی عورتوں کو اس بلکتی ہوئی امت کو چائن نصیب ہوگا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت کسی کو جتانے یا اپنے تعلقات والوں کی حمایت میں ووڈنگ کرنے کے بجائے ظالم طاقتوں کو ہرانے کی نیت سے ووڈنگ کریں گے ہم تمام مسلمانوں سے امید کرتے ہیں کہ الیکشن کے پورا ہونے تک ہر دن دعاؤں میں مصروف رہیں گے کہ اللہ تعالی ظالم طاقتوں کو شکست دیں